بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آج پانچ اکتوبر دوہزار بیس جماعت پنجم مضبون انورانمنٹل سائنس اور ٹپک جو ہے وہ ہے ہوں ویلڈ ڈو دیوز ورک تو عزیز بچو کال کے ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ ہوں ویلڈ ڈو دیس ورک یعنی یہ کام جو ہے یعنی صفائی کا کام یہ کون کرے گا یعنی وہ کام جو معاشرے میں اچھلا سمجھا جاتا ہے جو کے اچھی شغل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہے یعنی یہ سب جو چیزیں یہ جو ہیں یہ منسپیٹلی ریلیٹڈڈ ورک تو آج ہمارے پاس کوسچن ہے جنہیں ہماری تیکسٹ بک پر وہاں ڈرائنگ ہیں مختلف کام لوگ انجام دے رہے ہیں تو انہوں میں سے ہم سے پوچھتا ہے کہ what are the different kinds of works being done in this ڈرائنگ لیس ٹینی فائو ان میں سے ہم نے پانچ کام بتانے ہیں کہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے لکھے milchings of work driving of a bus cleaning of an area iron of clothes working of labors extra extra یعنی جو تصویر ہم نے دیکھی اس میں کوئی گائے کا دودھ دھو رہا ہے کوئی بس ڈرائیو کر رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی کپڑوں کو پریس کر رہا ہے استری کر رہا ہے کوئی مزدور کا کام کر رہا ہے کوئی ٹیلا کھینچ رہا ہے کوئی کپڑے دو رہا ہے کوئی ترخانی کا کام کر رہا ہے کوئی مستری کا کام کر رہا ہے کوئی پڑھائی کا کام کر رہا ہے یعنی مختلف کام ہیں تو ان میں سے ہم نے یہ پانچ کام جہاں لکھتی ہے ہمارا کوئسسن دوسرا ہے اگر آپ کو اگر کہا جائے کہ ان کاموں میں سے آپ کون سے کام کروگے تو آپ کون سے کام کرنا پسند کروگے تو ہم نے لکھا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا پسند کروگے میں مدرجہ زیلز جابز کو کام کو چوز کروں گا پہلا ہے ملچنگز آف کاؤ جنہیں گائے کا دودھ ہونا میں پسند کروں گا کیونکہ میں گھر میں گائے پالتا ہوں سیلنگ آف ویجی ٹیبلز سبزی بیچنا میں پسند کروں گا کیونکہ مجھے سبزیاں پسند ہیں پینٹنگ کا کام میں پسند کروں گا کیونکہ پینٹنگ سے مکان حبصورت لگتے ہیں آئرنز پائی کلوزز کپڑوں کو میں اس طرح کرنے کا کام پسند کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے اور کپڑے سے اچھے لگتے ہیں حبصورت دکھتے ہیں اور پانچ ماہ کام جو ہم نے چوز کیا سٹیڈی جنہیں میں پڑھائی کا کام پسند کروں گا کیونکہ آئی ویل بیکیم اگوڈ پرسن کے پڑھائی ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جیو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے انسان کی سٹیٹس کو بڑھاتی ہے تو سٹیڈی جو ہے تعلیم جو ہے سب سے بڑی چیز ہے ایک اور کوسٹن ہے ہمارے پاس کون سے پانچ کام آپ چوز نہیں کرو گے کیوں جو ہم نے نیچے پانچ کام لکھے جو میں پسند نہیں کروں گا واشر مین کا کام لیبر کا کام کلیننگ یوٹینشل پینٹنگ کارپنٹری جنہی یہ جو کام ہیں جیسے واشر کا کام واشر مین کا کام جو ہے جنہی دوبی کا کام مزدور کا کام برتن دونے کا کام پینٹنگ کا کام اور ترخانی کام جنہی جو میں پسند نہیں کروں گا کیوں جنہی میں فیزیکلی انکاموں کے لیے میں فیٹ بھی نہیں ہوں اور میں کیا ہوں جو ٹریڈ پرسنسوں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں نیکسٹ کسٹن ہمارے پاس جنہی کون سے کام لوگ پسند کرنا پسند نہیں کرتے what kind of work کس قسم کے کام ان جاب جو لوگ پسند کرنا نہیں چاہتے جو کرنا پسند نہیں کرتے تو آگے پوچھتا ہے why کیوں کہتا ہے جنرلی پیپل دو ناٹ وانٹ دو جاب آف کلیننگز پولنگ کارٹ سیلنگ ویجی ٹیبلز کیری لوڈ کلیننگ گاربیج ایکسٹراز جنہی اکثر لوگ یہ پسند نہیں کرتے یہ اکثر لوگ جنہی کلیننگز صفائی کا کام کرنا پسند نہیں کرتے پولنگ کارٹ کا کام پسند نہیں کرتے سیلنگ ویجی ٹیبل سبزیاں بیچنا پسند نہیں کرتے کیری لوڈ بوجھ اٹھانا پسند نہیں کرتے کلین گاربیج اور کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا پسند نہیں کرتے آگے ہم سے یہاں اوپر پوچھا کیوں جنہی وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ نچلا کام ہے یہ کیا ہے نچلا کام ہے تو عزیز بچو یہ ہمارے آج کی کوئیسٹن تھے لیکن میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ کسی بھی کام کو نچلا نہیں سمجھا جائے جنہی اگر ہم اپنے گھر کی صفائی نہ کریں یہ سوچیں کہ یہ نچلا کام ہے اپنے محلے کی صفائی کی حیال نہ رکھیں اپنے سراؤنڈنگ کی صفائی کا کلین نیس کا حیال نہ رکھیں تو اس کا برا اثر ہماری صحت پر پڑے گا تو ہم خود بھی اس میں پارٹ بنیں صفائی کا اپنے گھر کا اپنے آس پاس کا اپنے محلے کا تو اسی طرح ہمارا ہمارا آس پاس جو ہے وہ ساف سترہ ہو جائے گا اور ہمارا سٹیٹ ساف ستری ہو جائے گی ہمارا ملک ساف سترہ ہو جائے گا اگر ہمارا آس پاس ساف سترہ ہو جائے گا تو اس سے ہمارے اوپر اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم ہی اٹھائیں گے اگر ہمارا آس پاس گندہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی ہم خود اٹھائیں گے تو آگے ہم گندی جی کے بارے میں پڑھیں گے تو گندی جی نے کیا رول ادا کیا جنہی صفائی کرنا ہم سب کا حق بھی ہے فرض بھی ہے تو کل پھر انشاءاللہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ